آپ نماز بڑھتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں بڑی توجہ سے چند چیزیں سنیں پھر میں سوال کروں گا پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہم ہنفی ہیں مثلا ہم نیچے ہاتھ بانتے ہیں کچھ ہمارے احباب اوپر سینے پر ہاتھ بانتے ہیں کچھ ہمارے دوست ہاتھ کا ارسال کرتے ہیں کھلا رکھتے ہیں تاہم قیام کی یہ شکلیں اپنے اپنے فقی مذہب کے مطابق پھر آپ رکو کرتے ہیں پھر آپ سجدہ کرتے ہیں رکو کے بعد آپ قومہ پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں قادہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں رکتیں پوری کرنے کے بعد یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حرکات انتقالات آپ نے ہاتھ اٹھائے آپ نے باندھ لیے یعنی آپ اپنی پہلی حالت کو بدلتے جا رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں پھر آپ جھک گئے پھر زمین پہ چلے گئے سجدے میں کھڑے ہو گئے آپ نے پڑا آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا یہ ساری مختلف قسم کی جسمانی حرکات ہیں انتقالات ہیں یہ افعال ہیں ان تمام افعال کو جمع کر دیں اس میں پڑنا بھی شامل ہے قرات بھی ہے تصویح بھی ہے رکوع اور سجود میں قود میں جو پڑا جاتا ہے سب شامل ہیں یہ ملا دیں تو اس کو نماز کہتے ہیں اب میرا ایک سوال ہے یہ نماز کا جسم ہے یہ نماز کا یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کسی ایک حرکت کا نام یا کسی ایک انتقال کا نام یا کسی ایک رکن کا نام جتنا آپ کو بیان کیا ان میں سے کسی ایک میں خشو آیا ہے لب سوچ لیں غور کر لیں خشو اور خضو ہے ان میں سے کسی میں رکعت ہے اللہ رب العزت کی طرف تدرو رجوع ہے پھر دور آ رہا ہوں تکبیرِ تحریمہ قیام رکوع تسبیح قومہ سجود قادہ تسلیم ساروں پہ دوباردار ذہن کو دوڑائیں نگاہ میں لائیں اور میں سوال یہ کر رہا ہوں ان ساروں میں کہیں لفظ آپ نے سنا کہ یہ اس حرکت کا نام خشو ہے اس انتقال کا نام خضو ہے اس انتقال کا نام صدق اور اخلاص ہے کہیں آیا یہ لفظ اس کا نام اللہ کے حضور تدرو اور انکساری ہے اس انتقال اور حرکت کا نام اللہ کے حضور رکعت ہے رجوع اللہ ہے قلبی رغبت ہے توجہ اللہ ہے کوئی نام آیا اس سے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے گنی یہ ایک اور مضمون ہے اور جو ساری چیزیں میں نے سوال میں آپ سے پوچھی یہ کوئی اور مضمون ہے یہ ساری چیزیں جو بعد ازاں پوچھی یہ نماز کی روح ہے اب آپ کو میں نے مثال پہلے دے دی ہے نا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اب اسی مثال کو لے کے آگے چلیں تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے یہ جتنے ارکان ہیں واجبات ہیں مستحبات ہیں جتنے انتقالات ہیں جتنے ہماری نماز کی حرکات ہیں یہ نماز کا جسم ہے ان میں ایک بھی روح سلاة نہیں ہے یہ سارے ملکر نماز کے جسم کو مکمل کرتے ہیں جیسے بازو کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو جائے گا تانگیں کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو گیا کان ناک کٹ گیا تو جسم نامکمل ہو گیا دھڑ ناکس ہو جاتا ہے اس طرح ان میں سے کوئی روکن کوئی فیل کوئی حرکت اگر رہ جائے تو نماز کا جسم ناکس ہو جائے گا نامکمل ہو جائے گا یہ سارے افعال ملا کر نماز کا جسم بنتے ہیں اور جسم کبھی زندہ نہیں ہوتا روح کے بغیر روح پڑے جسم زندہ ہوتا ہے اور یہی روح ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے ان جسمانی آزا میں سے کوئی عزم مس ہوتا ہے جب موت واقع ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک جتنے عزم ہیں سب قائم دائم ہوتے ہیں یا نہیں بولیے اس میں سے نکلتا کیا ہے صرف روح جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو انسان نہیں کہتے آپ اس کا عنوان بدل دیتے ہیں کہتے ہیں میت بڑھا ہے پانچ منٹ پہلے تک اس کو میت نہیں کہتے تھے اس کا عبدالکریم نام ہے اس کا محمد صدیق نام ہے اس کو مولانا محمد حسین آزاد نام ہے پانچ منٹ پہلے یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے روح نکلی اب آپ کے کلیگ ہیں سارے کھڑے ہیں اب ان کو کوئی نہیں کہتا یہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو لے چلو کوئی کہتا ہے نہیں کہتا ہے جی میت اٹھائیں نام ہی بدل دیتے ہیں آپ اندازہ کریں نام ہی بدل دیتے ہیں اور بارے گھر پلٹ آتے ہیں پر مرتے تھے ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے ہر کوئی اس کو مٹی کے نیچے قبر کے گڑے میں دفن کر کے واپس پلٹ کے گھر آ رہا ہے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی رشتے ہی بدل گئے ایس آساد کی دنیا ہی بدل گئی تعلقات کی نویت ہی بدل گئی کس شہے نے بدل دیا وہ ایک شہے تھی جو نظر کبھی کسی کو نہیں آئی تھی ایک چیز تھی جو اس کی اندر تھی نظر کسی کو نہیں آئی تھی نظر وہی کچھ آتا تھا پہلے بھی وہی تھا اب قبر میں لیٹایا جانے والا بھی وہی ہے جو کچھ نظر آتا تھا وہ تو جوکتوں ہیں اور جو کچھ نکل کے گیا ہے وہ تو نظر کبھی نہیں آئی تھی وہ نظر ہی نہیں آئی تھی تو پتا چلا جو شہے نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا اور حقیقت وہ شہے ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی حقیقت وہ شہے ہے جو نظر نہیں آتی وہ جل رہتی ہے نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتی پتا چلا جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں انسان سے بڑھ کر پھر اور فیصلہ کیا کرنا ہے حقیقت وہ تھی جس نے انسان کو انسان بنا رکھا تھا جس نے باپ بنا رکھا تھا جس نے بیٹا بنا رکھا تھا جس نے پیار پیدا کر رکھا تھا جس کے ساتھ احترام تھا جس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے سوتے تھے وہ کوئی شہے تھی اس کے وجود کے اندر ہم نے اس شہے کو بھلا دیا ہے اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے اس کو قتل کر دیا ہے اور ہم پجاری بن گئے ہیں اس جسم کے مادی عرضی سراپا کے جو نطفہ پلید سے تشکیل پا کے جوان ہوا ہے اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو مر روحی اس مولا کے گھر سے آئی ہے جس کا چراغ جلایا گیا تھا اس جسم کے اس حجرے میں اس جسم کے کوٹے میں جس نور کا چراغ جلایا گیا تھا وہ جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر نکلی تو آنکھیں پھر گئیں رشتے بدل گئے نام ہی بدل گیا یہ فرق آپ سمجھ گئے نا یہ جو فرق انسانی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھے پلٹ کر آ جائیں یہی فرق نماز کے جسم اور نماز کی روح میں ہے نماز کا جسم تو ہو گیا مگر جس میں خشونہ جس میں خشونہ تھا جس میں رجوع نہ تھا جس میں صدق نہ تھا جس میں اخلاص نہ تھا جس میں اللہ کے حضور تضرروں نہ تھی جس میں رکت نہ تھی جس میں گریہ نہ تھا جس میں اللہ کے حضور طلب نہ تھی جھکاؤ نہ تھا انکساری نہ تھی عبدیت نہ تھی وہ نماز کا جسم رہا اور روح سے خالی رہی یہ جو فرق ہے دونوں میں نماز کی مثال آپ نے سمجھ لی وہ جس کو خشو خضو تدر و صدق اخلاص توجہ کہا میں نے وہ نماز کی طبیعت ہے جو ارکان کیے یہ نماز کا جسم ہے اور اس کے اندر کی یہ کیفیات اس کے اندر کی یہ احوال یہ عبادت الہی اور نماز کی طبیعت ہے یعنی باطنی کیفیت یہ طبیعت ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں